علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ حدرباد باب العلم انواریہ جوکیشنل سوسائیٹی کے جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درسکت سلسلہ جاری ہے آج ہم مسئلہ نمبر چوبیس سے اپنا سبق پڑھتے ہیں اس کا عنوان ہے عورت سے حالت حیض میں اور دبر میں وطی کے حرام حرمت حرام ہونے کا بیان یعنی حالت حیض میں عورت کے ساتھ صحبت کرنا یہ بھی حرام ہے اور ہر حالت میں دبر کے اندر یعنی پیچھے کے مقام سے صحبت کرنا یہ بھی حرام ہے ان دونوں کی حرمت کے لیے صحبہ کتاب نے قرآن کریم سے دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے ان آیتوں کو دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیث قل هو آذان فاعتزلوا النساء في المحیث ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حیث أمركم الله إن الله يحب التفابین ويحب المتطهرین نساؤكم حرث لکم فأتو حرثكم أن ناشئتم وَقَدِّمُوا لِيَنَفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے وَيَسْأَلُونَكَ عَلِي الْمَحِيثِ آپ سے لوگ حیث کے متعلق پوچھتے ہیں قل آپ فرمائیے هو اذن وہ تکلیف ہے فَاعتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيثِ بس تم حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہا کرو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن اور ان کے پاک ہونے تک ان سے قریب مت ہو یعنی ان سے صحبت مت کرو وطیمت کرو فَاِذَا تَتَحَرْنَا پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں مکمل پاک ہو جائیں فَاَتُوهُنَّا مِنْحِيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالی نے آنے کا حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمَتَطَحِرِينَ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے نساؤکم حرث لکم تمہاری بیبیاں تمہارے لئے کھیتی ہیں فَاَتُوهَرْثَكُمْ أَنَّا شِئِتُمْ پس تم اپنے کھیت میں جیسے چاہو آؤ وَقَدِّمُوا لِيَا أَنفُسِكُمْ اور اپنے لئے کچھ آگے بھیجا کرو وَتَقُوا اللَّهُ وَرَ اللَّهُ سِدْرْتَرَوْا وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّكُمْ مُلَاقُوْهُ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو اچھی خبر سناؤ یہ آیتِ کریمہ کا معنی ہو گیا ان آیتوں کے شانِ نزول میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ عرب حیض والی عورتوں کے ساتھ کھانا پینا الگ کر لیا کرتے تھے انہیں ان کی جو بیویاں حالتِ حیض میں آ جاتی ہیں اور مہواری کا زمانہ شروع ہو جاتا تو وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کھانا پینا یہ سب چھوڑ دیتے تھے اور اس دوران ان کی سکونت کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جاتے تھے یعنی ان کے رہنے وغیرہ کے جو انتظامات ہیں اس سے بھی یہ لوگ کنارہ کش ہو جاتے جیسا کہ یہودی اور مجوسی کیا کرتے تھے تو چونکہ یہودیوں کی تقلید میں یہ لوگ بھی کرتے تھے حضرتِ ثابت بن دہداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا پوچھا اور عرض کیا ہے حضور اللہ سردی سخت پڑھ رہی تھی پڑھ رہی ہے اور کپڑے بھی بہت قلیل ہیں یعنی تھوڑے کپڑے ہیں بس ہم یعنی میاں بیوی ہم میں سے صرف ایک کے لیے گنجائش رکھتے ہیں یعنی ہمارے پاس اتنا کپڑا ہے کہ یا تو میں ستر پوشی کر سکتا ہوں یا میری بیوی ستر پوشی کر سکتی ہے تو کیا ہم اپنی عورتوں کو ایک کپڑے میں جمع کر سکتے ہیں اور ہم ان سے کس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں اس پر یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی یعنی اور تمہیں یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم انہیں اس حالت کے وقت تک گھروں سے نکال دو اور تمہیں یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ انہیں اس حالت کے وقت تک گھروں سے نکال دو اچھا یہ بھی بیان کیا گیا ہے اسی آیت کے شانِ نازل کے حوالے سے کہ یہودی اپنی بیویوں سے حالتِ حیض میں اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی گبارہ نہیں کرتے تھے اس قدر نفرت تھی ان کو اور ان کے ساتھ کھانے پینے کو انتہائی معیوب گردان دیتے بہت عیب شمجتے تھے یہ بہت عیب والی چیز ہے ان سے گفتگو کرنا وہ لوگ حرام سمجھتے تھے یہ تو یہودیوں کا معاملہ تھا ادھر عیسائی ان کے بالکل پلٹ سلوک کرتے ہیں عیسائی ان کے بالکل برخلاف اپنی عورتوں کے ساتھ حالتِ حیض میں سلوک کیا کرتے تھے یعنی حیض والی عورتوں سے میل جول میں نہایت بے باگ تھے اس حالت میں ان سے زبردستی وطی کرنا ان سے ملنا بستر کرنا ان کا مشغلہ تھا اس پر یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ حیض والی عورتوں سے میل جول نہ توڑو ہاں افرات و تفریص سے اجتناب کرو یعنی نہ اتنی دوریاں اختیار کرو کہ وہ تنہائی محسوس کرنے لگے اور نہ اتنی قربت اختیار کرو کہ صحبت کی نوبت آ جائے کیونکہ اسلام فطری دین ہے اس میں اللہ رب العزت فطرت کو شریعت کے ذریعے معدوب نہیں کرتا ہے یعنی اس کو نیست و نابود نہیں کرتا ہے بلکہ شریعت کا کام یہ ہے کہ فطری قوت کو صحیح راہ پر لگایا جاتا ہے اسی لئے دینِ اسلام یہ فطری دین ہے فرماتے ہیں آیتِ قریمہ اگرچہ بظاہر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں سے حالتِ حیض میں جدہ رہنا اور ان کے قریب جانے کو مطلقاً منع کرتی ہے جیسے کہ یہ دین یہودیوں کا وطیرہ تھا یعنی یہودی مطلقاً عورتوں سے الہدگی اختیار کرتے تھے تو آیتِ قریمہ کا ظاہر اگرچہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورتوں سے حالتِ حیض میں جدہ رہنا چاہیے جیسا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا لیکن حضراتِ مفسرینِ اکرام کے اقوال کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ حیض یا موزعِ حیض عذیت ہے یعنی حیض یا جس مقام سے حیض آتا ہے یہ عذیت ہے یعنی نفرت اور کراہت کی حالت یا نفرت و کراہت کی جگہ ہے لہذا تم اس حالت میں ان کو چھوڑ دیا کرو اور ان سے الہدگی میں رہو اس طرح کہ تم ان سے اس حالت میں وطی کی صورت میں نفع نہ اٹھاؤ لفظِ محیض مزدر ہے آیا نا قرآن آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تو اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ محیض جو ہے یہ مزدر ہے جیسا کہ اس قول میں ہے حَوَضَتْ مَحِيضَا اس عورت کو حیض آیا یا اس لفظ سے مراد موزع حیض ہے یعنی ظرفِ مکان ہے پھر یہ حیض آنے کی جگہ تفسیرِ زاہدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہُوَا عَذَن فرمایا یعنی حیض کو ہُوَا عَذَن فرمایا تو ہُوَا یہ تو وحد مذکر کیلئے آتا ہے جبکہ یہاں تذکرہ ہے عورتوں کا یعنی اِنَّهُنَّا عَذَن نہیں فرمایا کہ حالت کے حیض میں عورتیں عَذَا ہوتی ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ ہُوَا عَذَا فرمایا ایسا کیوں دیکھئے تفسیرِ زاہدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہُوَا عَذَن فرمایا اور اِنَّهُنَّا عَذَن نہیں فرمایا ایسا ارشاد فرما کر اس طرح بشارہ کیا گیا ہے کہ حیض سے عورت کا بدن نجس نہیں ہوتا ہے ظاہری بدن جہاں پر خون وغیرہ کے داگ دھبے نہیں ہیں وہ بدن نجس نہیں ہوتا ہے لیکن حیض کو لفظِ محیض سے تعبیر فرمایا جس کا معنی ہے محلِ حیض حیض کا مقام اور عَذَا جس کا معنی ہے نجس یا بیماری تاں کہ یہ بتایا جائے کہ جب حالتِ حیض میں مرد اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اسے اس سے بیماری لگنے کا خطرہ ہے یہ تفسیرِ ظاہری کا خلاصہ ہے عورت سے حالتِ حیض میں نفع نہ اٹھانا اس میں اختلاف ہے حالتِ حیض میں بازابتہ صحبت نہیں کرنا ہے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے صحبت کی حد تک لیکن حالتِ حیض میں عورت سے نفع نہ اٹھانا اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ ممانعات کس قدر ہے یعنی بدن کے کس حصے سے ممانعات جو ہے کس حصے سے کس حصے تک فائدہ اٹھانا ممنوع ہے اور کس حصے سے کس حصے تک فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے اس بارے میں اختلاف ہے دیکھیں کیا فرماتے ہیں عورت سے حالتِ حیض میں نفع نہ اٹھانا اس میں اختلاف ہے یہ بات ذہن میں رہے وطی کرنا حرام ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنا بدن کے کتنے حصے سے جائز ہے کتنے سے حرام ہے تو اس میں اختلاف ہے کس قدر کی ممانعات ہے اور کس قدر کی اجازت ہے یعنی کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتنا نہیں اٹھا سکتے ہیں امامِ عاظم ابو حنیفہ نحما سمروی ہے کہ اس حالت میں یعنی حیض کی حالت میں تہبند کے نیچے یعنی ناف سے گھٹنوں تک ناف سے گھٹنوں تک کے درمیان نفع اٹھانا ممنوع ہے یعنی یہ حرمت میں داخل ہے ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک اس دوران کا جتنا حصہ ہے عورت کا اس حصے سے حالتِ حیض میں نفع اٹھانا یہ ممنوع ہے یہ امامِ عاظم اور امامِ ابو یوسف کا سے مربی ہے اور ایک قول امام محمد سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف شرمگاہ وہ جگہ ہے جہاں سے نفع اٹھانا جائز نہیں یعنی ان کے یہاں گویا کہ صرف شرمگاہ سے نفع اٹھانا جائز نہیں باقی بدن کے دوسرے حصوں سے استمتع کرنا یا خواہش کو پورا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی قول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے امامِ محمد کے قول کی طرح یعنی خون نکلنے کی جگہ سے اجتناب کیا جائے پرہس کیا جائے اور اس کے علاوہ کی گنجائش ہے یعنی باقی جسم کے دوسرے حصوں میں جو ہے خواہش کو پوری کرنے کی مرد کو اجازت ہے آگے دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنُ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ان کے قریب اس وقت تک تم ان کے قریب اس وقت تک جمع کرنے کے لئے نہ جاؤ جب تک وہ اس عذر سے پاک نہ ہو جائے یعنی حیث کی حالت سے مکمل پاک نہ ہو جائے اس طرح یہ جملہ فَعْتَزِلُو کا بیان بن جائے آیت کو دیکھئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْهُ بَعْضَ فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ حالتِ حیث میں عورتوں سے علیدگی اختیار کرو فَعْتَزِلُو علیدگی اختیار کرو یہ ہو گیا اب وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَا یہ اس کا بیان بن جائے گا کہ علیدگی کب تک اختیار کرو یہاں تک کہ وہ پورے طریقے سے پاک ہو جائے آگے دیکھیں تفسیرِ زاہدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عمر اور نہیں دو باتوں کو جمع فرمایا ہے تاکہ ایک طرف تعقید حکم ہو جائے اور دوسرا تحذیر کا فائدہ بھی ہوئی انہیں درانے کا فائدہ بھی ملی جائے ایک تو عمر ہے فَعْتَزِلُو یہ عمر کا سیغہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کیا ہے نہیں کا سیغہ ہے وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا قریب مت جاؤ فَعْتَزِلُو معنی اس کا بھی ہوئی علیہدہ رہو لیکن ایک عمر کا یعنی ایک سیغہ کے ذریعے حکم دیا جارہا ہے فَعْتَزِلُو ان سے علیہدہ کی اختیار کرو اور دوسری جگہ قریب نہ ہونے یعنی نہیں کا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا اس کا فائدہ کیا ہے اس سے کیا ہے ایسی ترکیب کے ذریعے ایک طرف تعقید کا فائدہ ہوتا ہے اور دوسری طرف تحذیر کا بھی فائدہ ہوتا ہے یعنی ڈرائے بھی گیا ایسا طریقہ دوسری حکام میں نہیں اپنایا گیا ہے کیونکہ ان میں ان میں سے صرف ایک بات پر اقتفاق کیا گیا یعنی یا تو وہاں پر صرف منع کیا گیا ہے نہیں بارت کی گئی ہے یا پھر وہاں حکم دیا گیا ہے نہیں بھی ہو اور حکم بھی دیا نہیں امر اور نہیں دونوں ایسا نہیں دوسری حکام میں ان دونوں میں سے ایک باتوں پر اقتفاق کیا گیا ایک بات بیان کی گیا آگے دیکھیں حتی یتہرنا اس میں دو مختلف قرآنیں آئی ہیں یمام حفظ رحمت اللہ علیہ نے یتہرنا تشدید کے بغیر پڑا ہے جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور دیگر قرآن میں دیگر قرآن میں سے باز نے یتہرنا تشدید کے ساتھ پڑا ہے روایت حفظ کے مطابق قرآن سے یعنی امام حفظ کی جو قرآن ہے اس قرآن سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے یعنی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حرمت کی انتہا محس خون حیز منقطع ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر امام حفظ کی قرآن کو ہم لیں تو یہ تہرنا بغیر تشدید کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو جب بغیر تشدید کے ساتھ اس کو پڑھیں گے امام حفظ کی روایت کے مطابق تو یہ مفہوم نکلے گا کہ عورتوں سے قریب جانے کی حرمت کی جو انتہا ہے وہ صرف خون حیز کا منقطع ہو جانا رک جانا ہے یعنی یہ حرمت اس وقت تک ہے جب تک خون نہیں رکھتا ہے جیسی خون رکھیں گا رکھتے ہی عورت کے قریب جانا حلال ہو جائے گا یہ معنی کیسے سمجھ میں گا روایت حفظ کے مطابق دوسری جو تشدید والی قرآن ہے فرماتے ہیں دیکھیں اسی مبارت میں دیکھ لیجئے اور تشدید کی قرآن سے یہ معنی حاصل ہوتا ہے کہ حرمت کی انتہا خون حیز بند ہونے کے بعد غسل کرنے سے ہوگی دونوں میں فرق کیا ہے پہلی صورت میں تخفیف یعنی امام حفظ کی روایت کے مطابق خون رکتے ہی حرمت ختم اور تشدید کی صورت میں صرف خون رکنے سے حرمت ختم نہیں ہوگی بلکہ خون رکنے کے بعد جب عورت غسل کر لے اس کے بعد حرمت ختم ہوگی یہ دونوں کا فرق کیوں ہوا دونوں قرآنوں میں اس کی بجے یہ ہے عربی زبان کا ایک قائلہ ہے جتنے حروف بڑھتے چلے جائیں گے معنی میں اضافہ ہوتا چلا جائیں گا مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں قتلا کا معنی ہے مارا صرف مارا قتل کی اب قاف تا لام تین حروف ہیں اس کے اندر اب اس میں ایک حرف کا اضافہ کر دیجئے قتلا تو ایک تا کا اضافہ کر دیجئے تو خوب مارا اب ایک حرف کا اور اضافہ کر دکتلا تو مار مار کے ٹکڑے کر دیا تو یہ جو معنی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے یہ حروف کی بھی جیسے ایسے حروف بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے معنی کا اضافہ ہوتا چلا جائیں گا تو چونکہ یہ تہرنہ پڑھنے کے صورت میں اس میں ایک تا ہے لہذا معنی صرف اتنا ہوں گا کہ حرمت کی انتہا خون کا رک جانا ہے لیکن جب تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ایک تا کا اور اضافہ ہو جائیں گا تو پھر معنی کے اندر بھی اضافہ ہوں گا اس وقت مطلب یہی ہوں گا کہ حرمت کی انتہا صرف خون رکنے پر نہیں ہے بلکہ غسل کرنے پر ہیں دیکھئے لہذا یہ دونوں روایت بظاہر دو ایسی آیات کی طرح ہیں جن میں باہم تعارض ہو اور تعارض کا حکم جبکہ ان میں سے کسی ایک کی تاریخ کا علم نہ ہو یہ ہے کہ ان میں توفیق اور موافقت کرنی چاہیے مطلب یہ ہے اس کے اندر دو قراتیں ہیں ایک تشدید والی ایک تخفیف والی اور ان دونوں قراتوں کو اگر دیکھیں تو پھر دونوں کی حکم میں باہم تعارض ہے تکراؤ ہے اور تعارض کا حکم اگر یہ معلوم ہو کہ یہ آیت پہلے کی ہے یہ آیت بات کی ہے جب تو ایک قواہ منصوب کر دیجئے بعد والی کو ناصف بنا دیجئے لیکن تاریخ کا علم نہ ہو کہ کونسی پہلے ہے کونسی بعد میں ہے تو اس کا طریقہ کیا ان میں توفیق یعنی مطابقت پیدا کی جائے گی اور موافقت پیدا کی جائے گی یعنی اگر توفیق ہو جائے اور دونوں کا الگ الگ محمل تلاش کر لیا جائے تو بہتر ہے ورنہ دوسرے درجے پر ان میں سے ایک کو ترجیح دی جائے گی اگر دونوں کا معنی صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے تو پھر ایک کو ترجیح دی جائے گی اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر ترجیح کا بھی کوئی طریقہ نہ نکلے تو دونوں کا سقوط ہو جاتا ہے یعنی دونوں دلیلیں ساکت ہو جاتی ہیں یہاں ان دونوں کے درمیان پہلا کام یعنی توفیق ممکن ہے یعنی یتھرنا یتھرنا تخفیف اور تشدید دو قرآن تو جو ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر توفیق ممکن ہے یعنی دونوں معنی کو جمع کیا جا سکتا ہے ہم نے ان دونوں روایتوں پر عمل بھی کیا اور تشدید کی قرآن کو اس بات پر محمول کیا کہ یہ حکم اس وقت قابل عمل ہے جبکہ خون حیث دس دنوں سے کم مدت آ کر رک گیا اور تخفیف کی قرآن اس صورت میں معمول بھی ہے یعنی عمل اس پر کیا گیا جب خون دس دن مکمل آ کر بند ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن یہ ہے کہ خون رکتے ہی عورت کے قریب چلے جاؤ دوسری قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ خون رکنے سے نہیں جا سکتے بلکہ پانی نہانے کے بعد عورت کے قریب جا سکتے ہم نے کیسے عمل کیا جس عورت کو مکمل دس دن خون آیا ہو تو اس کے لئے ہم نے تخفیف والی قرآن پر عمل کیا اور یہ کہا کہ یہ عورت جو ہے خون رکتے ہی پاک ہو گئی لیکن جس عورت کا خون دس دن سے کم میں رکا یہ ابھی مدت حیث باقی ہے اور دس دن سے کم دنوں میں رک گیا تو اس کے لئے ہم نے یہ کہا کہ تشدید والی قرآن پر عمل کرتے ہوئے غسل کرنے کے بعد اس پر پاکی کا حکم لگایا جائے گا اور غسل کرنے کے بعد ہی اس کا شہر اس کے قریب جا سکتا ہے کیوں؟ ایسا فرق کیوں ہے؟ ایسا فرق اس لئے ہے کہ جس کو دس دن کے اندر پورے دس دن میں خون رکا تو وہاں پر اب آئندہ خون آنے کا احتمال باقی نہیں ہے لیکن جس کو دس دن سے پہلے خون رک گیا تو اب آگے خون آنے کا احتمال موجود ہے اس لئے ہم اس طریقے سے دونوں کے درمیان توفیق اور موافقت پیدا کر دیتے ہیں دیکھیں سو ہم نے کہا کہ مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے جب اس کا حیث دس دن مکمل آ کر رکا ہو اگرچہ ابھی اس نے غسل نہ کیا کیونکہ دس دن حیث کی اکثر مدت ہوتی ہے اور اگر خون دس دن سے قبل انہی پہلے بند ہو گیا تو اس وقت تقریب نہ جائے جب تک کہ وہ عورت غسل نہ کر لے یا اس کے خون بند ہونے کے بعد اس قدر وقت گزر گیا کہ اتنے وقت میں اس قدر وقت گزر گیا کہ اتنے وقت میں وہ نماز ادا کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی تھی یعنی یا تو وہ غسل کر لے یا پھر اس کے خون بند ہونے کے بعد اس پر اتنا وقت گزر جائے کہ اتنے وقت میں وہ نماز ادا کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی اس قدر وقت گزرنا غصل کے قائم مقام ہو جائے گا تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ اب اس کے خون کا بند ہو جانا یقینی ہو گیا توفیق کی یہ تقریر تھی یعنی دونوں قلطوں کے معنی کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی لہٰذا آیتِ قریمہ میں حالتِ جمعہ میں عورت کے قریب جانے یعنی جمعہ کرنے کی حرمت پر مطلقاً دلالت ہے اور تشدید کی قرص سے یہ لازم آتا ہے کہ حیث کا منقطع ہونا یہ موجبِ غصل ہے یعنی حیث کا ختم ہو جانا یہ موجبِ غصل ہے غصل واجب ہو جائے گا اسی لئے صاحبِ ہدایہ نے باب الغصل میں فرمایا کہ غصل کے موجبات میں سے ایک انقطاعِ حیث بھی ہے یعنی جن چیزوں سے غصل واجب ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز حیث کا رک جانا ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَا تشدید کے ساتھ یہاں غصل کے موجبات میں صاحبِ ہدایہ نے تشدید واری قرط کے ساتھ اس بات کو مقیت کیا ہے اور باب الحیث میں جب اس آیت کو وارد کیا اور اسے حالتِ حیث میں وطی کی حرمت کی دلیل کے طور پر پیش کیا تو وہاں تشدید کی قید نہیں لگائی یہاں تک بات ہو گئی ذکر کی یہ تقریر پر یہ اتراز وارد نہیں ہو سکتا کہ ذکر کی یہ تقریر پر یہ اتراز وارد نہیں ہو سکتا کہ کتابیہ کا خونِ حیث جب دس دن سے کم آ کر بند ہو جائے تو اس کے غصل کیے بغیر اس سے وطی کرنا درست نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ جائز ہے عدمِ ورود کی وجہ یہ ہے کہ کامل تحارت کتابیہ کے حق میں مطلوب نہیں ہے کتابیہ کے حق میں کامل تحارت مطلوب نہیں ہے لہذا محص خون کا رک جانا ہی اس کے حق میں کافی ہے اور یہ اتراز بھی نہیں ہو سکتا کہ جب دس دن مکمل ہو جانے کے بعد خون رکا تو وطی کا حلال ہونا اس پر موقوف تھا کہ خون رک گیا ہے خون رکنے سے وطی جائز ہو جاتی تو اسی صورت حال کے پیش نظر دس دنوں سے زائد خون آنے پر بھی وطی اس وقت جائز ہوتی ہے جب خون رکتا یعنی اگرچہ وہ غسل نہ کرتی حالانکہ دس دنوں سے اوپر کی مدت میں خون رکے بغیر بھی وطی جائز ہے یہ اطراز اس لیے نہیں ہوگا کہ ہماری گفتگو حیض والے خون کے معاملے میں ہیں اور دس دنوں سے زیادہ آنے والا خون حیض نہیں بلکہ استحادہ کہلاتا ہے یہ بات حدیث و اخبار سے معلوم ہے لہذا ان زائد ایام میں خون کی بندش شرط نہیں ہے یہاں ایک اور اطراز یہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَإِذَا تَتَحَرْنَ فَأَتُوهُنَّا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح خود یہ فعل بالاتفاق تشدید کے ساتھ ہے یعنی فَإِذَا تَتَحَرْنَا یہاں پر سب کے نزدیک یہاں تَتَحَرْنَا تَشْدید کے ساتھ ہے اسی طرح حدتہ یطحرنہ کو بھی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا جب دونوں تشدید کے ساتھ ہوں گے تو حدتہ یطحرنہ میں تخویف والی روایت سے اخص کیا گیا مفہوم باقی نہیں رہے گا اور احناف نے توفیق و تطبیق کی صورت میں دونوں روایات کے مفہوم لیے ہیں اللہ مجیون فرماتے ہیں اس اعتراض کا جواب بہت مشکل ہے اور بعد مفسرین نے اس کا جو جواب ذکر کیا ہے اللہ مانعوزہ زعیف کہا ہے جو درجہ زیر ہم نیچے ہیں فَأَتُوْهُنَّا فَأَتُوْهُنَّا حالتِ مذکورہ میں استحباب کے لیے یعنی ان کے پاس آؤ جب وہ پاک ہو جائیں تو عورتوں کے پاس آؤ تو وطیقہ مستحب ہونا عورت کے غسل کرنے کے ساتھ معلق ہوگا یعنی وطیق کے ساتھ وطیقہ استحباب یہ اس کا دارومدار اس بات پر ہے کہ عورت غسل کر لے اور غسل کرنے سے قبل وطیق کرنا غیر مستحب قرار پائے گا اگرچہ خون دس دن آ کر ہی رکا ہو یہ جواب ضعیف ہے ملجبن فرماتے کیوں کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ حرمت و ممانعت کے بعد جب عمر آتا ہے تو عباحت کے لیے ہوتا ہے یعنی پہلے کسی چیز کو منع کیا گیا اس کے بعد جو ہے حکم دیا گیا تو حرمت و ممانعت کے بعد جب عمر کا سیغہ آتا ہے تو عباحت کے لیے آتا ہے اور جمہور اس پر متفق ہیں کہ یہ عمر وجوب کے لیے ہوتا ہے لہذا ممکن ہے کہ عباحت کے لیے ہو اور کہا جائے گا کہ کسی بات کو شرط کے ساتھ معلق کرنا اس کے نہ ہونے کے صورت میں اس کی نفی کو واجب نہیں کرتا اور ممکن ہے کہ عمر وجوب کے لیے ہو اور اس وجوب کو اس سے بعد آنے والی قید یعنی من حیث امرکم اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے یعنی تمہارا بی بیوں کے پاس آنا وطی کرنا اس مکان اور جگہ سے آنا واجب ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے اور وہ عورت کی شرمگاہ ہے جو موضع حرص ہے یعنی کھیتی کی جگہ ہے پس اس کی زد حرام ہو گئی یعنی اس کو اس شرط سے معلق کیا گیا ہے اور وہ شرط غسل کرنا ہے اور شرط سے معلق کرنا اس کے عدم کو اس کے نہ ہونے کی صورت میں لازم نہیں کرتا اور یہ سب باتیں تکلیف اور تعصف سے خالی نہیں یعنی اس میں تکلف ہے خالی نہیں اور ظاہر وہی مفہوم اخذ ہوتا ہوتا ہے جمع میں بیزاوی رضی اللہ تعالیٰ نے رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قولِ باری تعالیٰ فَإِذَا تَتَحَرْنَا اس بات پر التزامی طور پر دلالت کرتا ہے کہ غسل کر لینے کے بعد ہی عورت کے قریب جانا جائز ہے صحبِ کشاف اور صحبِ مدارک کا بھی اسی طرف میلان ہے اور امام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے ہم آگے دیکھئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے تو حالتِ حیض میں اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت یا نیوتی نہیں کرتے اور انہیں بھی جو ان کی پشت کی طرف خواہش نفس پوری نہیں کرتے وَيُحِبُّ الْمُتَتَخِّرِينَ اور ان پاکیزہ لوگوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے جنہوں نے حالتِ حیض اور پشت کی طرف سے کبھی بھی خواہش نفس پوری نہیں کی یا ان توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو ہر قسم کے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں بچتے ہیں اور ہر عیب سے پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پاکیزہ لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو نماز عدا کرنے کے لیے پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں یہودیوں کا خیال تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح وطی کرتا ہے کہ اس کی پشت کی جانب سے اس کی شرمگاہ میں دخول کرے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھینگا ہوتا ہے ان کے اس وہم فاسد کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا نسائکم حرث لکم فأتو حرثکم اننا شئیتو یہ آیت نازل فرمائی یہ جملہ من حیث عمرکم اللہ کا بیان اور اس کی توضیح ہے یعنی تمہاری یہ بیویاں تمہاری لئے کھیٹی کی جگہ ہیں تم ان سے موزع حرث یعنی شرمگاہ میں جمع کرو اور جیسے چاہو جس حال میں چاہو وطی کر سکتے ہو خواہ ان کی پشت کی طرف سے آؤ خواہ شامنے کی طرف سے آؤ خواہ وہ چت لیٹی ہوں یا پہلو کے بل خواہ کھڑی ہوں یا بیٹھی ہوں آگے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ یعنی ان باتوں کو مقدم رکھو جن کا عمالِ صالحہ میں سے مقدم ہونا ضروری ہے اور جو کل تمہیں فائدہ دیں کل بلتو مرنے کے بعد یا پھر آئندہ کی زندگی میں بلکہ یہاں پر آئندہ کی زندگی میں ہی ہے کیونکہ اس سے مراد اولاد ہے اور یہاں اس سے مراد اولادِ صالح کی طلب ہے یا وطی کرنے سے کچھ پہلے اللہ کا نام لے کر وطی کرنا وغیرہ مراد ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللَّهُ سے ان تمام باتوں میں ڈرو جن سے اس نے تمہیں منع کیا ہے وَعْلَمُ وَرْجَانُ لُأَنَّكُمْ مُلَاقُوْ تم اللہ تعالی سے ملنے والے ہو وہ تمہارے ظاہر و باطن سر و اعلان سب کو جانتا تمہارے ظاہر و باطن کو بھی جانتا ہے تفسیرِ ظاہدی میں ہے کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ اپنی بیویوں سے عزل یعنی نطفیہ کو رحم میں جانے نہ دینا ممنوع ہے یعنی یہودیوں کا خیال تھا کہ بیویوں کے ساتھ عزل کرنا یہ حرام ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا موعودہ ہے یعنی جس طرح نو مولود نئے پیدا شدہ بچے بچی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرنا ممنوع ہے اسی طرح یہ بھی آنے والے بچے کو مار ڈالنے کے صورت ہے لہذا یہ چھوٹا موعودہ ہے وہ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہودی جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا اَنَّا شَئِتُمْ یعنی اگر تم عزل کرنا چاہتے ہو تو کرو اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ تو نہ جاؤ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا اسی طرح فرمایا ہے اور لونڈی کے ساتھ یہ بات اس وقت ہے جب لونڈی اپنی ملکیت میں ہو مولا اس کے ساتھ جیسے چاہے کر سکتا ہے اور اگر اپنی نہیں کسی اور کی مملوکہ ہے اور اس سے شادی کیوی ہے تو اب خاوند کو عزل کرنے کے لیے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کے مولا سے اجازت لینی پڑے گی اور اگر بیوی آزاد ہے تو عزل میں اس کی اجازت درکار ہوگی یعنی بیوی کی اجازت اگر بیوی آزاد ہے تو عزل میں اس کی اجازت درکار ہوگی اہل اصول فرماتے ہیں کہ لفظ انہ یہاں آیت کریمہ میں مشکل ہے اس میں اشکالی ہے کہ کبھی تو یہ من اینہ کے معنی میں آتا ہے یعنی کہاں سے جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہیں انہا لکی ہادا یعنی یہ اشیاء خرد و نوش تیرے پاس کہاں سے آئیں حضرت مریم کے بارے میں ہیں حضرت زکریہ نے جب غیر موسمی پھلوں کے پاس دیکھے تو ان سے پوچھا انہا لکی ہادا انہا لکی ہادا یہ سازو سامان یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں تو کبھی تو انہ جو ہے من اینہ کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی کیفہ کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کا قول ہے انہا یکون لی غلام یعنی حضرت زکریہ نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا پس اس آیت میں اشتباہ ہو گیا یہ آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کس معنی میں ہے من اینہ کے معنی میں ہے یہ کیفہ کے معنی میں اشتباہ ہو گیا کہ لفظ انہا یہاں کس معنی کے لئے ہے روافظ یعنی شیعہ یہ کہتے ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے ہمیں کہ یہ لفظ یہاں من اینہ کے معنی میں ہے یعنی تم اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ اور جہاں وطی کرنا چاہتے ہو خواہ شرمگاہ میں خواہ اس کی دبور یعنی پشت میں ہر طرح اجازت ہے اور ہم اہل سنت والجماعت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں کیفہ کے معنی میں ہے یعنی تم جس کیفیت سے چاہو وطی کر سکتے ہو خواہ کھڑے ہو کر بھی کرنا چاہو وطی بہرحال شرمگاہ میں ہونی چاہیے اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے عورتوں کو کھیتی کا نام دیا ہے حرس کا نام دیا ہے اور یہ تشبیح اس طرح سے ہے کہ جس طرح زمیندار یا کسان پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین میں بیچ ڈالتا ہے اسی طرح حصول اولاد کے لیے اور نسل قائم رکھنے کے لیے بیچ یعنی نطفہ وہیں ڈالنا چاہیے جہاں سے اس کی بار آوری ہو سکتی ہو جہاں سے اس کے اندر پودا نکل سکتا ہو جہاں سے اولاد کا امکان ہو اور اس کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وطی کرنے والا عورت کی شرمگاہ میں وطی کرے اور نطفہ رحمی عورت میں جائے پشت میں وطی کرنے والا اپنا بیچ ضائع کرے گا اپنا نطفہ ضائع کرے گا کیوں؟ کیونکہ وہ کھیتی کی جگہ نہیں بلکہ گندگی کا مقام ہے دوسری یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ اس آیت کا شان رزول ہماری تعیید کرتا ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے لہذا ہمارے نزدیک عورت کی پشت میں خواہش نفس پوری کرنا حرام ہے اور اس کو بھی لباتت ہی میں شامل کیا جائے گا اس لیے حضرات فقہ نے فرمایا ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے لباتت کرنا چاہتا ہے یا حالت حیز میں اس سے وطی کا خواہش مند ہے اس پر اس کی عورت نے اسے قتل کر دیا تو عورت پر کوئی چیز واجب نہیں اسی لیے اس حالت یعنی حالت حیز میں وطی کرنے والا گناہگار ہوگا اور اس کا یہ گناہ ایک دینار صدقہ کرنے کے بعد معاف ہوگا دیکھیں علماء اصول نے نہیں کی بحث میں لکھا ہے کہ حالت حیز میں وطی حرام لے غیری ہی ہے یعنی اس میں بزاتی ہی قباہت اور حرمت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی منکوہہ یا مملوکہ سے وطی کرنا کرتا ہے جو جائز ہے بلکہ اس میں قباہت اور حرمت ایک ایسی بات کی وجہ سے آتی ہے جو اس سے اگرچہ خارج ہے لیکن اس سے متصلح ملی بھی ہے اور وہ ازا ہے یہی وجہ ہے کہ نہیں کے بعد بھی وہ مشروع رہی ہے نہیں کے بعد بھی وہ مشروع رہے گی یہاں تک کہ اگر کسی نے حالت حیز میں وطی کر لی تو وہ عورت پہلے خاوندی کے لیے حلال ہو جائے گی جس نے اسے تین طلاق دے کر فارق کر دیا تھا یعنی دوسرے خاوند نے شادی ہو جانے کے بعد اس عورت سے حالت حیز میں وطی کی تو یہ وطی حلالہ بن جائے گی کیونکہ محلل یعنی حلالہ نکالنے والے کی یہ وطی ہے اور ایسی وطی سے وطی کرنے والا محسن ہو جائے گا کہ اب وہ رجم کے قابل ہو جائے گا کیونکہ اس سے نکاح صحیح کے ساتھ وطی کرنا پایا گیا اور اس کی قاضف یعنی تحمت زنا کی تحمت لگانے والے کو بھی حد لگائی جائے گی کیونکہ اس نے ایسے شخص کو قذف یعنی تحمت لگائی جو محسن تھا اور محسن کو زنا کی تحمت لگانا حد قذف کا سبب ہے آگے فرماتے ہیں اصول کی کتب کے حباشی میں یہ بات بکسرت لکھی گئی ہے حتیٰ کہ توضیح کتاب کی شروع میں لکھا ہے کہ کتاب اللہ سے مستمبت قیاس کی نظیر اور مثال یہ ہے کہ لباتت کی حرمت کو حالت حیز میں بتی کی حرمت پر قیاس کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں علت ایک ہی ہے اور وہ ہے ادا ذکران کریم نے ذکر کی اس پر با مفسرین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قیاس تب کیا جاتا ہے قیاس تب کیا جاتا ہے جب نص موجود نہ ہو اور یہاں لباتت کے مسئلے میں نص موجود ہیں اور وہ قول تحریف اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو پھر خود ہی اس اعتراض کا جواب دیا کہ جو بات کتاب اللہ کے موافق ہو اس میں قیاس کا جاری نہ ہونا مرجوع ہے اور باس کا قول ہے کہ لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہاں بل اجماع قیاس وہاں جاری نہیں ہوتا ہے جہاں اس کے خلاف ہو اور یہاں ایسی بات نہیں ہے میں یعنی مللہ جی بن فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اہلِ حصول کی اس قیاس سے استمباد کی مراد یہ ہو کہ اس لباتت کی حرمت کو ثابت کیا جائے اس لباتت کی حرمت کو ثابت کیا جائے جو عورتوں سے کی جاتی ہے جس میں بالخصوص روافز کا اختلاف ہے بلکہ یہی ثباب اور درست ہے کیونکہ اس میں مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان مناسبت موجود ہے کہ دونوں واقعات کا تعلق عورتوں کے ساتھ وہ لباتت یعنی وہ لباتت نہیں جو مردوں سے تعلق رکھتی ہے جس کی حرمت متفق علیہ بلکہ حاشا لیلہ اہلِ حصول اس مقصوص سے بری ہے اس سے ثابت کرنے کی ضرورتی نہیں تھی خاص کر جب یہ لباتت مردوں یعنی یہ لباتت سمرات مردوں کی کتاب السنت سے ثابت ہے کیونکہ یہ غیر ملک میں تصرف کرنا ہے جیسے زنا غیر ملک میں تصرف ہے لہذا یہ بلا شبہ حرام ہے اور امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عن کے نزدی ایسے پر تعذیر واجب ہیں اور صاحبین کے نزدی اس پر حد زنا لازم ہیں اور امام شافی رضی اللہ تعالی عن بھی حد زنا لگانے کے قائل ہیں اور اس کے حلال ہونے کا متقب کافر ہیں اسی کے حکم میں اجنبی عورت سے لباتت کرنا ہے بخلاف پہلی قسم لباتت کے کہ وہ حالت حیض میں وطی کرنے کی طرح ہے اس پر تعذیر واجب نہیں لیکن حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال کہنے والا کافر ہو جائے کیونکہ اس کی حرمت قطعی ہے لیکن لباتت یعنی عورتوں سے اس کو حلال سمجھنے والا ایک روایت کے مطابق کافر نہیں کہلاتا کیونکہ اس کی حرمت ظنی ہو گئے اور اس کی حکم میں وہ لباتت آتی ہے جو مملوکہ لونڈی سے کی جائے یہ چند باتیں وہ ہیں جن کا میرے دل نے تانا بانا بنایا اور میں گمان کرتا تھا کہ ان باتوں میں میں منفرد ہوں اور متفرد ہوں یہ ملہ جیون فرما رہے ہیں لیکن جب میں نے حسامی کے حواشی العادم الثانی کو پڑھا تو وہاں بعین ہی یہی جواب لکھا ہوا پایا اب آگے دیکھیں پھر ایک ادراز یہ بھی اس پر کیا گیا ہے کہ لباتت نہیں عورتوں سے لباتت کی حرمت بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے گھروں میں ان کی پچھاڑی یعنی پیچھے کی طرف سے آنا کوئی نیکی نہیں یہ آیت اسی طرح دلیل اس طرح دلیل بنتی ہے کہ گھروں میں پچھاڑی سے یعنی پیٹ کے گھروں میں پچھاڑی یعنی پیچھے کی طرف سے آنے سے مراد کنایا عورتوں کی پشت میں وطی کرنا ہے جیسا کہ یہ تعویل پیچھے بیان ہو چکی ہے اس کے جواب یہ دیا ہے کہ یہ آیتِ کریمہ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اور یہی عصا ہے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں یہ اس کلام کا محاصل خلاسہ ہے اس مقام پر دو طرح سے اشکال باقی رہتا ہے اور وہ یہ جب عزاں کو حرمت کی علت قرار دے دیا گیا تو اس علت کی بنا پر حالتِ استحادہ میں بھی عورت سے وطی جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی عزا ہے اور یہ کہ قیاس میں یہ بات شرط ہوتی ہے کہ اصل کا حکم بعین ہی فراں کی طرح منتقل ہونا چاہیے لیکن یہاں اس میں تبدیلی ہو گئی کیونکہ اصل میں جو حرمت کا حکم تھا وہ غسل کے وقت تک موقف تھا اور خونِ حیث کے انقطع کے ساتھ مقید تھا لیکن فراں کا حکم بعین ہمیشہ کے لیے ہے اس میں وقت کی قید نہیں اس میں وقت کی قید نہیں ہے ان دو میں سے پہلے اشکال کا جواب یہ جواب ممکن ہے کہ استحادہ کبھی دائی میں ہوتا ہے بس اگر اس میں وطیق کی حرمت کا اعتبار کیا جاتا تو حرج لازم آتا اور یہ نس کے ساتھ مطروخ ہے اور دوسرے کے جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اصل کا حکم بعین ہی فراں میں باقی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی بڑا دیا گیا ہے لہذا وطریقِ اولہ حرمت ثابت ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی بات کو دنالت النس کا نام دیا جائے یہ مسئلہ اور اس کے تحجب بحث تھی یہاں الحمدللہ مکمل ہو گئی اب آئندہ جو مسئلہ رہیں گا وہ مسئلہ نمبر پچیس رہیں گا گناہ پر قسم نہ اٹھانا قسمیں زیادہ نہ کھانا ان تمام باتوں کو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے آج اس سبق کو یہیں مقوف کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی امر کریم وآلہ وسلم اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ